دوستو بگ بوس کے گھر میں جیسے ہی سلمان خان آئے تو انہوں نے ایم سی سٹین سے آتے ہی پوچھا کہ جب تمہاری اور شیو کی لڑائی ہو رہی تھی تو اس وقت گھر کے کون کون سے صدق سے بیچ میں آ جاتے ہیں تو اسی وقت ایم سی سٹین نے سلمان خان سے کہا کہ جب میری اور شیو کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بینہ مطلب کے ہی گوتم ویج اور شالین آ جاتے ہیں اور جیسے ہی ایم سی سٹین ان دونوں کا نام لیتے ہیں تو گوتم ویج وہاں پر رونے لگ پڑتے ہیں گوتم ویج کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور گوتم ویج یہاں پر روتے روتے سلمان خان کے سامنے ایم سی سٹین کو کیا کہتے ہیں چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بہت سے جوڑی ہر لیٹر سبڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دراصل آپ کو بتا دیں کہ گوتم ویج کہتے ہیں کہ سر میں اس لیے آیا تھا کیونکہ مجھے ایم سی سٹین کے لیے بہت برا لگ رہا تھا کیونکہ میں نے بھی سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کی ہے میں نے بھی برتن مانجے ہیں میں نے بھی برتن صاف کیے ہیں اور گوتم ویج کو روتا دیکھ کر ایم سی سٹین کافی دکی ہو جاتے ہیں اور گوتم ویج کو کہتے ہیں کہ گوتم مجھے ماف کر دو مجھے لگا تھا کہ تم جانبوچ کر اس رڈائی میں فوٹیج کھانے کے لیے آ گئے ہو اور جس کے بعد گوتم ویڈ ایم سی سٹین سے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں تجھے سمجھ سکتا ہوں لیکن دوستو جو بھی ہو ایم سی سٹین جس طرح یہاں پر اپنی گلتی مان کر گوتم ویڈ سے معافی مانگ لیتے ہیں اس سے یہ صاف صاف پتا چلتا ہے کہ ایم سی سٹین ایک اچھے انسان ہے بیل آپ کا اس خبر کو لے کر کیا کہنا ہے ہمارے کمینٹ وارکس میں ذو لکھیں اور بگ بہت سے جوڑی ہر لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں